موسیقی بھورے کی شادی ہو گئی تھی اس نے کافی لمبا قدم نکال لیا تھا اور مضبوط جسم کا جوان دکھائی دینے لگا تھا اس کی شادی جس سے ہوئی تھی اسی قلعے میں سب سے خوبصورت بھسو لڑکی سمجھا جاتا تھا ایک گڑھڑ یہ ہوئی کہ اس کی شادی کچھ ہی دنوں میں اس کی ماں مر گئی جس کی وجہ سے اس کے چھوٹے بھائی پریتم کی شادی کھٹائی میں پڑ گئی لڑکیوں کے والدین موچ کی رقم بھی زیادہ مانگنے لگے تھے جس کی وجہ سے پریتم کے لیے شادی کرنا اور بھی دشوار ہو گیا تھا تاہم کچھ عرصے بعد اسے بھی ایک بھینگی لڑکی میسر آ ہی گئی بھینگی ہونے کی وجہ سے اس کی موچ کی رقم کم تھی لیکن یہ رائیتی سودا بھی بیچارے پریتم کو راست نہ آیا شادی کی کچھ ہی دنوں بعد اس کی میوی چیچک کا شکار ہو کر مر گئی وہ نو عمری ہی میں رنوہ ہو گیا نگیشر کی شادی بھی ہو گئی تھی اسی قلعے سے باہر رہنے والے ایک نیک معاش نے اپنی بیٹی دے دی تھی انگریز حکومت نے قلعے سے باہر رہنے والے ایسے نیک معاش لوگوں کی حمد افضائی کرتی تھی جو اپنی بیٹیوں کے رشتے قلعے میں قید نوجوانوں سے کر دیتے تھے ایسی لڑکیوں کی موچ کی رقم خود انگریز سرکار دیتی تھی یوں نگیشر کی شادی ہو گئی ورنہ موچ کی رقم اس کے پاس بھی نہیں تھی گجندر کا باپ اس کے لئے کوئی لڑکی نہ ڈون سکا کیونکہ اس کی دوبگہ زمین صرف اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ دونوں باپ بیٹے اپنا پیٹی مشکل سے پالتے تھے سرجو اور صادق ابھی تک کم عمر تھے لیکن انگچے بہرحال ان کی بھی نکل آئی تھی وہ صاحب شاید زندگی بھر کے لیے اس بات پر سلطان کے احسان مند ہو چکے تھے کہ اس نے پولیس کا سارا ظلم اپنی جان پر سہ لیا تھا لیکن ڈکیٹی کی سلسلے میں ان کا نام نہیں لیا تھا اسے شاید لمبی سزا بھی اس لئے ہوئی تھی لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب وہ سب لڑکے سلطانہ کی انتہائی وفادار اور جانی سار دوست بن چکے تھے اب وہ اس کی خاطر جان بھی قربان کر سکتے تھے بھورا گوکے قد کاتھ میں سلطانہ سے بھی نکلتا ہوا تھا اور نہایت مضبوط و طاقتور دکھائی دیتا تھا لیکن سلطانہ کے سامنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہوتا اور سعادت مندی سے اس کا ہر حکم ماننے کے لئے تیار رہتا پتری اب آکر جیل میں سلطانہ کے ساتھ رہنے لگی تھی صبح کا اجالہ نمدار ہونے پر دونوں الگ الگ سمتوں میں اپنے اپنے کام پر روانہ ہو جاتے پتری کو گنے میں کی کھیتوں میں کام کرنے کے لئے جانا پڑتا تھا سلطانہ کو بدستور کھڑیوں پر کام کرنے کے جانا پڑتا تھا دھوپ سردی گرمی اور دوسرے ہر طرح کے موسموں میں کھیتوں میں کام کرنے کے باوجود پتری اب بھی تلے کی سب سے گوری لڑکی تھی اس نے بڑے صبر کناعت اور سادگی سے جیل کی تنگو تاریخ کوٹری کو ہی اپنا گھر سمجھ لیا تھا اور سہان مستقبل کے خواب دیکھنی شروع کر دیا تھے جلد ہی اس نے سلطانہ سے کہنا شروع کر دیا تھا ہمارے کئی بیٹے ہوں گے ہم خوب محنت کریں گے تم کھڑیوں پر اور بھی زیادہ محنت کرو میں کھیتوں میں پہلے سے زیادہ مشقت کیا کروں گی تاکہ سرکار ہمیں جلدی نیک مارچ سرٹیفکٹ دے دے پھر ہم کلے سے باہر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت زمین لے لیں گے ہم اس پر اپنا گھر بنائیں گے اور خوب محنت کر کے کپاس اور گننے کی فصل اگائیں گے دو چار سال میں ہم خوشحال ہو جائیں گے سلطانہ ایک اچھی خوبصورت اور محبت کرنے والی بیوی پا کر بہت خوش تھا لیکن اس کے خوابوں میں شریک نہ ہوتا نہ جانے کیوں اس کا دل کہتا تھا کہ ان خوابوں کی تعبیریں ملنے کی کوئی عبید نہیں تھی اسی کلے سے چھٹکارا پانے کا ہی کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا بہت سے لوگوں کو کلے میں ساتھ آٹھ سال گزارنے کے بعد نیک معاش کا سرٹیفکٹ مل جاتا تھا لیکن گلفی کے زمانہ سے ہی سلطانہ نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے کلے میں ان کے رہنے کی مدت نئے سریشش شکمار ہونے لگتی تھی اب اسے پتا چلا تھا کہ اسے سات سال کی جو سزائے قید ہوئی تھی اس کی مدت وہ اس کے کلے میں رہنے کے سات سال بعد شروع ہو گئے اور اس دوران وہ کوئی جنگ کر بیٹھا تو کلے میں رہنے کا ایک عرصہ ایک بار پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا یہ حساب کتاب سلطانہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس لیے یہ کسی گورک دھندے سے کم نہیں تھا اس لیے اس نے اس کے بارے میں سوچنے ہی چھوڑ دیا تھا وہ کلے میں پیدا ہوا تھا اور اسے یوں لگتا تھا کہ وہ کلے میں ہی مر جائے گا کبھی کبھی اس کے دل میں ایک انجانے سے درد کی لہر اٹھتی تھی ایک ایسا درد جس کی نویت سمجھنے سے وہ قاسد تھا وہ انپرد سادہ لو اور کرخصہ آدمی نظر آتا تھا انسان جذبات اور محسوسات کی باریکیوں کو سمجھنا انہیں کوئی معنی پہنانا اور صحیح تناسج میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی لیکن جب بھی اس کے دل میں اس انجانے درد کی لہر اٹھتی تو وہ یہ ضرور سوچتا کہ کیا اسے تقدیر کے اس فیصلے کو کبور کر لینا چاہیے کیا اسے اس بات پر صبر کر لینا چاہیے کہ اس کی ساری زندگی کھلے میں ہی گزرے گی اس سوال کا جواب اسے ایک عجیب سے بے چینی اور اس طرح کی صورت میں ملتا جب سے وہ جوان اور ذرا بہاشور ہوا تھا تب سے یہ سوال اسے بہت زیادہ عذیت دینے لگا تھا وہ اس پہلو پر سوچتا تو اس کے روگوں پہ میں چنگاریاں سی دوڑنے لگتی اسے یوں لگتا جیسے اس کے وجود میں ایک نہای طاقتور اور سرکش روح قید تھی جسے زنجیرے پہنا دی گئی تھی اس کے اندر کوئی پرشور دریار تھاٹے مار رہا تھا مگر اس کے چاروں طرح مضبوط بند باندیے گئے تھے اس لیے وہ پتھلے کے خیالوں خوابوں اور تصورات میں شریک نہیں ہوتا تھا اسے خود اپنے آپ سے خوف آتا تھا اندیشہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں اس کے دل میں بھی ان خوابوں کی تعبیریں حاصل کرنے کی آرزو نہ جاگ اٹھے اسے کچھ یوں لگتا تھا کہ ان تعبیروں کو پانے کے راستے پر قدم رکھتے ہی اس کے اندر موجود کچھ بند ٹوٹ جائیں گے کوئی سرکش دریا کوئی باغی روح آزاد ہو جائے گی اور پھر شاید کوئی بڑی تباہی آئے گی شاید خوابوں کی تعبیریں کچھ اور دور چلی جائیں گی اس کے ہاتھ نہیں آئیں گی شاید وہ اس سے خواب بھی ادھورے رہ جائیں گے چنانچہ وہ کتلی کو بس مہوہائی میں جواب دیتا اور اس کی سرگوشیاں سنتے سنتے سو جاتا کتلی کو جب جیل میں سلطانہ کے پاس آئے تین سال گزر گئے اور اس کے ہاں اولاد ہونے کی کوئی آثار دکھائی نہ دیئے تو وہ پریشان ہونے لگی وہ تو کئی بیٹوں کے خواب دیکھتی تھی لیکن اس کے ہاں ابھی تک پہلے بچے کی ہی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کوئی وجہ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اسی دوران انہیں پتا چلا کہ بھوری کی بیوی امید سے تھی یہ سن کر پتلی کا استرابور پڑ گیا سلطانہ کو اس معاملے میں کوئی بیچینی نہیں تھی لیکن وہ پتلی کو اداس اور پریشان دیکھتا تو اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا ایک روز وہ جیل کی کوٹھلی میں پہنچا تو اسے پتلی بڑی خوش دکھائی تھی وہ تقریباً روزی سلطانہ سے پہلے اپنے کام سے واپس آ جاتی تھی لیکن کافی دنوں سے وہ اس وقت تھکی تھکی اور کچھ پسگودہ سی دکھائی دیتی تھی آج خلاف توقع سلطانہ نے اسے خوش و خورم اور تازہ دھم پایا کافی دنوں بعد تمہارے چہرے پر کچھ خوشی نظر آ رہی ہے سلطانہ نے زمین پر بچے خاص پوس کے گدے پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا کیا کوئی اچھی خبر سننے کو ملی ہے ہاں یہی سمجھ دو اتلی بولی اولاد کیلئے میں نے مندروں میں کافی پوجا پاٹ کر دی میں پادری صاحب سے بھی دعا کرانے گھر جا گر میں گئی تھی مگر ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی اب مجھے ایک پیر صاحب کا پتہ چلا ہے وہ رہتے تو پتہ نہیں کہاں ہے مگر بھادو کے مہینے میں مراد آباد آتے ہیں وہاں وہ خاص طور پر بے اولاد عورتوں کیلئے آتے ہیں میں نے سنا ہے ان کے پاس جانے والی ہر عورت مراد پاتی ہے لیکن پیر صاحب کے پاس تو مسلمان عورتے ہی جاتی ہوں گی سلطانہ نے گدے پر لیٹے ہوئے کہا اسے جب جیل کی کٹھلی میں داخل کیا جاتا تھا تو اس کی ہتھ کڑی اور بیڑیاں کھول دی جاتی تھی مطلی نے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی یہ اس کا معمول تھا جب سلطانہ کھڑیوں پر واپس آتا تھا تو مطلی کچھ دیر اس کی ٹانگیں دباتی تھی اور سلمیں مالش کر دی تھی حالانکہ اس وقت وہ خود بھی تھکی ہوئی تھی پیر صاحب کسی کو بھی اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتے کٹھلی نے بتایا ہندو مسلمان سیکھی سائی سبھی بے اولاد عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں وہ ہر عورت کو بس ایک سیب کھانے کے لیے دیتے ہیں اور اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے سنا ہے وہ سیب کھانے والی ہر عورت مان ضرور بنتی ہے ازاروں عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں سلطانہ کو اس بات پر بھی خاص یقین نہیں آیا کہ پیر صاحب کا دیوہ سیب کھانے سے کوئی بے اولاد عورت ماں بن سکتی ہے لیکن اس نے پٹھلی سے بحث نہیں کی اور نہ ہی اسے پیر صاحب کے پاس جانے سے منع کیا وہ اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا اس کی کوشش یہی تھی کہ پٹھلی اپنا ہر جتن کر لے بھادو کا مہینہ آیا تو پٹھلی پاس لے کر بھورے کی بیوی کے ساتھ مراد آباد چلی گئی اور پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دے آئی اس نے پیر صاحب کا دیوہ سیب میں ہی کھا لیا تھا اسے واپس آئے چوتھا مہینہ تھا جب انہیں پتا چلا کہ بھورے کی بیوی کا بچہ اس کی کوپ میں ہی مر گیا تھا پٹھلی اور سلطانہ دونوں کو ہی سن کر بہت افسوس ہوا مگر اسی مہینے کے اختتام تک پٹھلی کا تاثر خوشی میں بدل گیا اس نے سلطانہ کو بتایا کہ وہ امید سے تھی اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی لیکن سلطانہ یہ خبر سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا پٹھلی اس کے چہرے پر وحشت کے آثار دے کر برا مو بنانے کسے انداز میں بولی لگتا ہے تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوئی خوشی سلطانہ الجن امیز دہجے میں بولا خوشی تو شاید ہوئی ہے لیکن اس سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے پیر صاحب نے کچھ اچھا نہیں کیا انہوں نے بھوری کی بیوی سے بچہ چھین کر ہماری جھوری میں ڈال دیا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو پٹھلی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پیر فقید سادو سنت اور دوسرے لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے یہ تو بس اتفاق ہے پٹھلی نے اسے کافی سمجھایا وہ چکتہ ہو گیا لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوا اس کی ضمیر میں ایک خلچ سی تھی چند دن بعد گلے سے باہر کھڑیوں کی طرف جاتے ہوئے اس کی ملاقات بھورے سے ہوئی تو اس کے ذرا بدلے بدلے سے تاثرہ دے کر اسے یوں لگا جیسے یہ بات بھورے کی ذہن میں آئی تھی شاید کسی اور نے اس کی ذہن میں ڈالی تھی اس نے محسوس کیا کہ ان کی بچپن کی دوستی پر بد گمانی کے سہرائے سائے لہرہ رہے تھے اس نے چلتے چلتے اپنا بازو حد کڑی اور زنجیر سمیت بھورے کے کندے پر رکھ کر اس اپنے قریب کرتے ہوئے کہا بھورے میرے یاد دل چھوٹا نہ کر میرے گھر میں جو بیٹا ہوگا نا بس یوں سمجھ دے وہ تیرا ہی بیٹا ہوگا اگر تُو کہے گا تو وہ تجھے دے دوں گا بھورے کے چہرے پر دھوما سا پھیلا ہوا تھا وہ چھٹتا نکھائی دیا اس نے بھی ایک بازو سے سلطانہ کو بھیج دیا ارے سلطانہ بھائی اس کی ضرورت نہیں دو بھائیوں کے بیچ میں اولاد کیا کیا تیری کیا میری میں تمہارے بچے کو اتنی بھابی سے جتا تو نہیں کر سکتا وہ تو دکھ سے مر جائے گی اسے بچے کا بڑا ارمان تھا تمہارا بچہ تمہارے گھر میں رہے یا میرے گھر میں ایک ہی بات ہے آگے چل کر بھگوان مجھے اور بچہ دے دے گا وہ بھی تو تمہارا ہی ہوگا یوں کم از کم اس وقت ایسا لگا کہ ان کے درمین بدگمانی کی جو نادیدہ سی خلی جا گئی تھی وہ اب ختم ہو گئی تھی موسم بہار آیا تو ایک روز قلعے والوں کے لئے احران ہوا کہ وہ گرجہ کر کے سامنے والے میدان میں پہنچے وہاں کوئی خصوصی دعا ہو گی سلطانہ کو بھی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت وہاں جانا پڑا اس کے سب دوست بھی اس کے ساتھ کھولی گئے میدان میں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پادری کے ساتھ ایڈ جنڈن آنت بھی وہاں آیا ایڈ جنڈن آنت ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اس کا نام اب بھی ہندوانہ تھا لیکن وہ در حقیقت عیسائی ہو چکا تھا وہ چند ساتھ ولائیت بھی رہ کر آیا تھا اور اہم عہدے پر تو فائز تھا ہی لیکن وہ اپنی ڈوڈی کے علاوہ انگریزوں کے لئے خدمات انجام دیتا تھا وہ قلعے میں رہنے والے اور انگریز انتظامیہ کے درمیان چوبیس گھنٹے ہی ایک پل کے طور پر کام کرتا تھا ایک طرف وہ انتظامیہ کا حصہ تھا دوسری طرف وہ وقت ضرورت انگریزوں نے قلعے کا نظام چلانے اور اس پر موثر کنٹرول رکھنے کے لئے گویا قلعے والوں میں سے ہی ایک آدمی چن رکھا تھا اس وقت دعا شروع ہونے سے پہلے آنت نے مختصر سی تقریب میں اس کا پسے منظر بیان کیا جس سے سلطانہ کو پتا چلا کہ پنجاب کے ایک شاہر میں ڈائرنامی ایک انگریز جرنیل نے کسی جلسے پر فائرنگ کرا دی تھی جس کی وجہ سے پیس ہزار سے زیادہ آدمی مر گئے ان میں ہندو مسلمان اور سکھ سبھی شامیر تھے دراصل یہ دعا ان سب مرنے والوں کے لئے کی جا رہی تھا انگریز پادری نے دعا کرائی دعا کے بعد سب لوگ واپس روانہ ہوئے تو سلطانہ اور چند دوسرے قیدیوں کی نگرانی پر تیونات رہنے والا مسلح نگرانی کے پیچھے تھا جب سلطانہ کے دوست اس کے دائمے چل رہے تھے بھورے یار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی سلطانہ نے الجن آمیس لہجے میں کہا وہاں پنجاب میں انگریز جرنیل نے بیس پچیس ہزار آدمی مار دی یہاں انگریز پادری ان کی بخشیش کی دعا کر آ رہا ہے عجیب لوگ ہیں یہ میرے خیال میں تو انگریز پادری دراصل دل ہی دل میں اپنے جرنیل کے لئے دعا مانگ رہا ہوگا کہ کہیں اب ہندو سیکشہ مسلمان اسے نہ مارے بھورا ایک لمحہ سوچنے کے بعد گہری سنجدگی سے بولا ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ انگریز اتنے رہن دل تو نہیں ہے کہ اپنے جرنیل کے ہاتھوں مرنے والے ہندوستانیوں کے لئے دعائیں کرائیں سلطانہ نے اس سے اتفاق کیا سلطانہ نے اس سے اتفاق کیا ان کی رحم دلی تو ہم لوگ دیکھی رہے ہیں کس طرح انہوں نے ان بھسوں کو بھی قلعے میں قید کر رکھا ہے جن بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا قصور کیا ہے یہاں پیدا ہونے والے محسوس بچے بھی اپنی ماں باپ کے ساتھ قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں مجھے ہی دیکھ لو ریل گاڑی میں صرف بنی کے کمبے سے زیور چھیلنے کی سزا کاٹتے ساتھوہ سال چل رہا ہے ساتھ سال سے یہ ہتھکڑیاں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اس نے ہاتھ انچے کر کے اپنی زنجیریں دکھائیں اور ادھر مراد آباد والی جیل میں تو شاید سپاہیوں سے ڈنڈے سے مار مار کر مجھے ہمیشہ کیلئے ہی معذور کرتے تھے وہ کسی وجہ سے روک گئے تھے ورنہ ان کا تو روز میرے بدن کے کسی نہ کسی حصے کو ڈنڈوں سے کھٹنے کا ارادہ تھا اگر وہ اپنے دل کے ارمان نکال لیتے اور اس کے بعد بھی مجھے زندہ جیل سے نکلنا نصیب ہوتا تو شاید میں بھی ان معذوروں کی طرح کسی سڑکی کنارے پڑا بھیک مانگدہ دکھائی دیتا جن کے بدن کا کوئی حصہ صحیح سلامت اور کام کرنے کی قابل نہیں ہوتا جو اس گٹری سے بنے پڑے رہتے ہیں شاید مرادہ بات جیل میں گزارے ہوئے دنوں کو یاد کر کے سلطانہ کے چہرے پر ایک عجیب سا کھچاؤ آ گیا اور اس کی آنکھیں سلگنے لگیں